السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جب کسی گھر میں دو تین لڑکیوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر وہ لڑکا پیدا ہونے کی خواہش کرتے ہیں کچھ لوگ منتے بھی مانگتے ہیں اگر ہماری لڑکا پیدا ہو گیا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لڑکے کے حصول کے لیے کچھ والدائیں دھونگی باباوں کے چکر میں ان کے جال میں چنگل میں پھس جاتے ہیں ان کا کافی سارا پیسہ برباد ہو جاتا ہے اور ریزلٹ زیرو آتا ہے پیارے ناظرین تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج ہم آپ کو قرآن پاک کی وہ دعا بتائیں گے جو حضرت ابراہیم اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لیے فرمائی تھی یہ دعا بہت مجرب ہے کامیاب ہے جس نے بھی یہ دعا پڑھی اس سے فائدہ ہوا اگر آپ بھی اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو لڑکا عطا فرمائے گا یہ دعا آپ کو کب پڑھنا ہے حمل تہنے سے پہلے یا بعد میں کتنی بار پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دباتے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں یہ دعا فرمائے سورہ صافات آیت نمبر سو ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرمائے اللہ تعالی فرماتا ہے فَوَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک اقل من بچے گی پیار ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالی سے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین بشارتیں عطا فرمائی نمبر ایک آپ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا نمبر دو وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا نمبر تین وہ لڑکا اقل مند اور دور اندیش ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول بھی ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت فرزند عطا فرمایا پیار ناظرین تو آپ کو بھی یہ دعا پڑھتے رہنا ہے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین نمازِ اشاہ سے فارغ ہونے کے بعد دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر سو بار یہ دعا پڑھیں اگر زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے ربی حبلی من الصالحین اور ایک قرآنی دعا جو بہت ہی مجرب ہے آپ اسے بھی ضرور پڑھیں اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لئے فرمائی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر نواسی ربی لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارثین اے میری رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہتر وارث ہے جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی سورہ مریم آیت نمبر اٹھانوے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یا زکریہ اے زکریہ اننا نبشرکا بی غلام ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اسم ہوں یحیی جس کا نام یحیی ہوگا لم نجعل لہو من قبل سمیہ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا پیدا نہیں کیا پیارے ناظرین تو یہ آیت کریمہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے اس کے علاوہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد روزانہ تین سو تیتیس مرتبہ البارئو المصورو پڑھے ہیں اور دودھ پر دم کر کے میاں بیوی دونوں اس دودھ کو پی لیں انشاءاللہ تعالی بیوی کو حمل تہر جائے گا اور اولاد نارینا پیدا ہوگی یعنی اللہ تعالی آپ کو لڑکا عطا فرمائے گا پیارے ناظرین جو دعا یعنی ربی حبلی من الصالحین اور ربی لا تذرنی فردہ وانتا خیر الوارثنے یہ دونوں دعا جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں صدق دل سے سچی نیت سے اللہ تعالی سے لو لگا کر پڑھیں دعا کے شروع اور آخر میں سات بار یا گیارہ بار درود پاک ضرور پڑھیں اور یہ دعائیں آپ کو حمل تہرنے کے بعد چار مہینے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے کیونکہ چار مہینے کے بعد بچے کے آزا بن جاتے ہیں سورت بن جاتی ہے تو چار مہینے سے پہلے ہی آپ ان دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد نارینا نصیب ہوگی یعنی آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اگر ہو سکتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی کسی کے لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اس دعا سے فائدہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے آخرت میں اس سے بہتر کچھ رکھا ہو اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے تو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہیں اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کے لیے سے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ